گریٹر پہ کیچپ لگانے سے ایسا کون سا کمال ہونے والا ہے جو کہ آج ویڈیو میں شیئر کروں گے آپ سے اسی طرح سے گھر میں پڑی ہوئی بہت سی ایسی چیزیں جو بیکار ہوتی ہیں ان کو اپنے استعمال میں لاکر اپنی زندگی کو کیسے آپ آسان بنا سکتے ہیں یہ تمام ٹپس اور ٹرکس دیکھنے کے لیے میرا چینل کو فولو کیجئے ویلکم ٹو مائی چینل السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی اوپ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میری پہلی جو ٹپ ہے وہ ڈال کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم گروسٹی لے کر آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے ہمارے پاس پہلے سے ڈبوں میں پڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے نہیں جب ڈال لیا کوئی بھی چیز لے کر آتے ہیں وہ اوپر سے ڈال دیتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو پرانی ڈال ہوتی ہے وہ اینڈ میں یوز ہونے کی وجہ سے اس میں یا تو کیڑے پڑ جاتے ہیں اور یا پھر وہ جو ہے ڈال خراب ہونے لگ جاتی ہے تو ایسا کونسا طریقہ ہے جس سے جو ہے ہم اپنے ڈال کو بھی حفاظت میں رکھیں اپنے پیسوں کی بھی بچت کریں اور چیز کو بھی استعمال میں لاسکیں تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ جو نئی ڈال لے کر آئیں سب سے پہلے دبے کو خالی کرنے کے بعد آپ پہلے وہ ڈالیے دبے میں اور اس کے بعد جو آپ نے پہلے سے موجود ڈال تھی اس کو سائٹ پہ جو نکال لیا ہے آپ نے سب سے اوپر اس کو ڈال دینا ہے اس ڈال کے اوپر یعنی پرانی ڈال کو ڈال دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی آپ ڈال بنائیں گے یا کوئی بھی چیز اس طرح کی مختلف ڈالیں ہوتی ہیں یا چاول تو پہلے آپ کے جو پرانے چاول یا پرانی ڈال ہوگی وہ استعمال میں آئے گی اور اس کے بعد جو ہے نیچے جو ہے نئی ڈال ہوگی تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ پہلے سے پڑیوی ڈال خراب بھی نہیں ہوگی آپ کے استعمال میں بھی آئے گی اور آپ کے پیسوں کی بھی بجت ہوگی تو یقیناً آپ کو میری یہ ٹپ پسند آئی ہو تو ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں تاکہ میری حوصلہ آفز آئی ہو چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کی ٹیشو باکس ہمارے گھر میں اکثر پڑے ہوتے ہیں لیکن اب جیسے کہ یہ میرا ٹوٹ چکا ہے تو ویسے ہی پڑا ہوا تھا جو کسی استعمال میں بھی نہیں آرہا تو تو میں نے سوچا کہ آپ سے اس حوالے سے ٹپ شیئر کی جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم گروسری لے کر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے جو پولیتھین بیگز ہوتے ہیں وہ بہت سارے آتے ہیں لیکن ان کو سنبھالنے کی کوئی بھی جگہ نہیں ہوتی ہے وہ اسی طرح سے پڑے پڑے جائے ہمیں جو ہے پریشانی کا سامنا ہوتا ہے کبھی ایک جگہ سے نکالو یا ایک بڑے شاپر میں تمام چھوٹے شاپرز کو ہم اکٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو کچن بھی میسی لگتا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت عجیب لگتا ہے لیکن آج جو میں آپ کے لئے طریقہ لے کر آئی ہوں وہ یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے تمام پولیتین بیکس کو ایسا کرنا ہے کہ اکٹھے کر کے پھیلا دینا یعنی ان کو بالکل سیدھا کر کے آپ نے رکھ دینا ہے جس طرح میں رکھوں گی آپ نے ایک ایک سٹیپ کو دیکھنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے اس کو جو ہے رکھنا ہے ون بائی ون ایک کے اوپر دوسرا اسی طرح سائز کو مت دیکھئے گا جس طرح چھوٹے بڑے آ رہے ہیں آپ اسی طرح سے رکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ رکھ دیجئے گا اگر جب تک میں یہ رکھ رہی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اب دیکھئے یہ جس طرح میں نے فول کر دی آپ اسی طرح سے اس کو فول کر کے ٹھیک ہے اور اس کے اندر رکھ دیجئے گا ٹیشو باکس میں اور اس طرح سے اوپر سے اس کو پریس کر دیجئے گا اور اس کے بعد آپ اس کی جو لیڈ ہے وہ بند کر دیجئے گا اب آپ چاہیں تو اوپر سے جس طرح مرضی چاہیں اس کو نکال سکتے ہیں ایزیلی یہ نکلتے رہیں گے اسی طرح سے آپ جب بھی آپ کو ضرورت ہوگا تو ایک تو کچن آپ کا میسی نہیں ہوگا اور دوسرا یہ کہ آپ کو ایزیلی آویلی بل ہوں گے ایک ہی جگہ پہ ورنہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے اس طرح سے کسی ایک جگہ پہ نہیں رکھے ہوتے تو وقت پڑھنے پہ ہمیں ملتے بھی نہیں ہیں تو یقینا یہ ٹپ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے بہت سے ایسے ویورز ہیں جو میرے ویڈیوز کو تو پسند بھی کر رہے ہیں اور واج بھی کر رہے ہیں لیکن میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے تو کائنلی سبسکرائب کیجئے اس سے میری حوصلہ افضائی ہوگی اور مزید اچھی ویڈیوز آپ سے شیئر کروں گی نیکس ٹپ میری گریٹر کے حوالے سے ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب بھی ہم گریٹر یوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو یوز کرنے کی وجہ سے کافی حد تک یہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے یا اس میں جو ہے تھوڑی سی میل جمع ہو جاتی ہے اور اس کی شائن بھی مدم ہو جاتی ہے اور اس کی دھار میں بھی کمی آ جاتی ہے تو ایسی کونسی ٹپ ہے جس سے آپ جو ہے لگانے کے بعد جو ہے اپنی گریٹر سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی بے شمار تو اس کے لئے ہم نے کیچپ لے لیا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں پڑے پڑے کیچپ جو ہے ایکسپائر ہو جاتا ہے تو ایکسپائر کیچپ کو آپ نے کبھی پھینکنا نہیں ہے بلکہ آپ نے اس طرح کے سٹیل کے برتنوں پر جو ہے ہمیشہ اس کو یوز کرنا ہے چاہے وہ چمچ ہو کوئی بھی تیج کی ہو یا پھر اس طرح کا گریٹر ہو آپ نے اس کو اچھی طرح سے لگا دینا ہے اس میں یہ ہے کہ ڈھکی چھپیوے جو مہل ہوگی وہ بھی اچھی طرح سے نکل جائے گی اور یہ جو برتنوں کو شائن دینے میں کافی مددکار ثابت ہوتا ہے اب یہاں پہ میں نے ریک مال لے لیا ہے آپ نے اس کی مدد سے اس کی جو دھار ہے اس کو تیز کر لینا ہے یہ اچھی طرح سے جب ملیں گے تو ایک تو اس کے اندر جو پھساوہ گند ہوگا وہ بھی نکل جائے گا دوسرا یہ کہ اس سے جو ہے آپ کے جو گریٹر ہے اس کی دھار بھی تیز ہو جائے گی اور اس طرح سے آپ جو ہے ایک ہی وقت میں دونوں کاموں سے فائدہ حاصل کر سکیں گے یعنی کیچپ جو آپ کے گریٹر کو صاف کرنے میں بھی مددکار ثابت ہوگا اور ساتھ ہی ریک مال سے اس کی دھار تیز ہو جائے گی تھوڑا سا میسی ہو رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے آپ اس کو صاف کیجئے پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اس کو دھوکے بتاتی ہوں کہ کس طرح سے جو ہے اس کے اندر شائن آئیے یہ دیکھیں اس کا جو ہینڈل کا یہی ہے یہ کافی جو ہے رسٹی ہوا باتا اس کو بھی میں نے اس کے ساتھ ہی صاف کر دیا ہے اس میں بھی کافی شائن آ جائے گی تو یقینا یہ ٹپ پسند آئی تو ضرور بتائیے اب میں دھوکر بھی بتا دیتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس میں کافی حد تک یہ دیکھیں شائن بھی آ چکے اور جو کناروں میں پھسیوی میلتی وہ بھی نکل گئی ہے اور کافی حد تک اس کی جو دھار ہے وہ بھی تیز ہو گئی اس طرح سے آپ کینٹری یا چھوری کو بھی تیز کر سکتے ہیں تو چلیں یہ چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف پیاز میں انڈے کے چھلکے شامل کرنے سے ایسا کون سا کمال ہونے والا ہے جو کہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی جس سے آپ کی زندگی کیلئے آسانی ہو جائے گی اور آپ کے دھیروں پیسوں کی بجت بھی کرنے والی ہے یقیناً آپ اس ٹپ کو دیکھ کہ کافی حد تک مطمئن بھی ہوں گے اور اپنی زندگی میں اس کو فالو بھی کریں گے تو یہ ٹپ جو ہے میری بالوں کے حوالے سے ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر خواتینوں مردوں حضرات کے آج کل ہر دوسرے انسان کا یہی مسئلہ ہے کہ اس کی جو ہے آپ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں صرف ایک چھوٹی سی ٹپ کو فالو کر کے اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اس میں سے بھی یہ جو پیاز ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس کے چھلکا اتار لینا ہے ٹھیک ہے جڑکا ایریا بھی صاف کر لینا اور اس کو اچھی طرح سے چھوٹا چھوٹا کر لینا ہے جس طرح کہ میں کر رہی ہوں بس آپ نے اس کو اس طرح سے کٹ لینا ہے کٹ لینا ہے اب یہاں پہ میں تقریباً ایک بندے کے حوالے سے یہ بنا رہی ہوں تو اس لئے میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے جو کہ میں نے چھوٹا چھوٹا کر لیا اب میں ایک دیجکی لوں گی اس کے اندر اس پیاز کو شامل کر دوں گی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی انڈے کے جو چھلکیں وہ بھی شامل کر دوں گی ایک میجک انگریڈین جو اس میں میں شامل کروں گی وہ ہے چائی کی پتی جو سب چائی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اس کا ٹی بیگ ہے تو آپ ٹی بیگ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس طرح سے جو کھلی ملتی ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور ان چھلکوں کو آپ نے جو ہے اپنے ہاتھ سے کرش کر لینا ہے جس طرح میں کریں ٹھیک ہے آپ نے اسی طرح سے اس کو کرش کر کے اچھی طرح سے کرش کرنا ہے تاکہ اس کی جو ہے غزائیت ہے وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں اب آپ سوچیں گے انڈے کے چھلکوں کو اس میں کیوں شامل کیا جا رہا ہے تو آپ یقین مانیے اس میں جو پروٹین ہوتی ہے انڈے کے ساتھ ساتھ انڈے کے چھلکوں میں بھی پروٹین کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے جو کہ آپ کے بالوں کی سکیلپ کے لیے ہیلتھ کے لیے بہت جو ہے بینیفیشل ہوتی ہے اور یقین کیجئے اس سے جو ہے آپ کے بالوں کی ہیر کروٹ میں کافی فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح سے جو پیاز ہے وہ تو ہی ہیر کروٹ کے لحاظ سے کافی بینیفیشل کیونکہ اس سے آپ کے بال لمبے بھی ہوتے ہیں ہیلتی بھی ہوتے ہیں اور گھنے بھی ہوتے ہیں ساتھ ہی اس میں جو ہے یہ جو ہم نے گرین ٹی شامل کی ہے یہ بھی بہت زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے آپ کی ہیر کروٹ کے حوالے سے بالوں کو مضبوط کرنے کے حوالے سے اور اگر آپ کی سکیلپ پہ کچھ ایچین ایسا ہے یعنی کوئی خارش وغیرہ ہوتی ہے تو وہ بھی اس سے دور ہو جائے گی اب یہاں پہ میں نے ایک جار لے لیا ہے کوئی بھی آپ کنٹینر لے سکتے ہیں کوئی بھی پرانی شامپو کی باٹل یا سپری باٹل لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جس میں آپ اس کو فل کر لیں گے جس طرح کہ یہاں پہ میں سٹرین کر رہی ہوں اس کو اس طرح سے آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا میس کریئٹ ہو گیا تھا لیکن سٹرینر کی وجہ سے تھوڑی بچت ہو گئی اب میں نے اس کو فل کر کے رکھ دیا یہ تھنڈا ہونے پہ آپ نے کیا کرنا ہے شاور لینے سے ایک دن پہلے رات کو آپ نے اس کو اچھی طرح سے اپنی سکیلپ پہ اور اپنی ہیئر لینڈ پہ لگا دینا ہے اس کے بعد جو ہے ڈرائی ہونے پہ آپ نے بال پن کر کے سو جانا ہے دوسرے دن آپ جو ہے اس کو شاور کیجئے بالوں کو اور پھر آپ آپ اس کی امیزنگ ریزلٹس دیکھیں اور آپ مجھے ضرور بتائیے گا یہ اپلائی کرنے کے بعد اس کے ریزلٹس آپ کو اچھے ملیں تو ضرور کمنٹ باکس میں آکے بتائیے گا کہ اس کے ریزلٹس آپ کو کیسے لگے یقیناً اس سے آپ کے بال بہت خوبصورت موٹے لمبے اور گھنے ہوں گے اور آپ کے بالوں میں مضبوطی بھی آئے گی اور خاص طور پر ان لوگوں کے جن کے جو ہیئر فال زیادہ ہو رہا ہے وہ ان دنوں میں ضرور اس کو اپلائی کیجئے اپنے بالوں پہ کیونکہ ان دنوں میں بالوں کی گروت بھی ہوتی ہے اور اگر آپ یہ ریمیڈی فالو کریں گے تو اس سے مزید گروت میں اضافہ ہوگا اب یہ پیاز اور چھلکوں کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کو پودوں میں جو ہے ڈال دینا ہے کیونکہ یہ بہت اچھی خات جو ہے بن کے تیار ہو گئی ہے جو کہ ان کی نشون و ماں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی اور آپ کے جو پودیں ہیں وہ بھی پھلیں گے پھولیں گے تو یقیناً ایک ہی ریمیڈی سے آپ کے دو کام ہو جائیں گے جو کہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ دیں گے تو یقیناً اگر ٹپ پسند آئی ہو تو ضرور بتائی گا شکریہ اللہ حافظ